پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی زمان پارک ملاقات ملاقات میں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال اور لاحی عمل پر غور کیا گیا ہے ملکی معیشت پہلے ہی برباد کر دی گئی اب الیکشن نہ کروا کر آئین شکنی کے مرتقب بھی ہو رہے ہیں عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا اسی والے سے بات کر لیتے ہیں ہم آئے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل صاحب شہباز گل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا مزید کیا بات چیت ہوئی آپ کی چیئرمن کے ساتھ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملک ایک بہت بڑے معاشی کرائیسز کے ساتھ ساتھ ملک اس کا ایک بہت بڑے آئینی کرائیسز کے بھی گزر رہا ہے آپ کے سامنے پہلے جس طریقے سے معیشت تباہ چکی گئی اور اب ایک آئین شکنی کر کے ایک آئینی کرائیسز جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی معیشت جس دگرگم حالت میں جب ہمیں حکومت ملی تھی تو ملی تھی اس کے بعد جس محنت کے ساتھ اس معیشت کو بہتر کیا گیا پٹی پہ چڑھایا گیا عام آدمی کے لیے روزدار کا بندوبست کیا گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی معیشت جو دوب رہی تھی اس کو دوبارہ ایک بہت برک افتاری سے اوپر لے کے گئے ان سارے حالات کے بعد جب یہ ریجیم چینج ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ ظاہری بات ہے پورے ملک کے لیے نہیں اب تو پوری دنیا آج ہی بیومبرک کی ایک سوری آئی ہے جو بتا رہی ہے کہ پاکستان میں وہ گاڑیاں بنانے کی چیزیں ہوں ٹیکسٹائل ہوں ساری شٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں تو پوری دنیا کا جو کانفیڈنس ہے اور پاکستان کے اندر کے انویسٹر اور باہر کے انویسٹر کا وہ شیک ہو چکا ہے چیرمن تحریک اصاف عمران خان کی شہباز گل سے ملاقات ہوئی ہے موجودہ سے حال اور معاشی صورتحال پر توادلہ خیال کیا گیا ہے بہت شکریہ شہباز گل صاحب آپ نے وقت نکالا بول نیوز سے گفتو کی بول نیوز کے اس برٹن سے فیل وقت اتنا ہی بریک کے بعد حاضر ہوں گے